السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راہنمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں فیسوں کے اضافے کے خلاف جو احتجاج کیا گیا تھا بہاول پر میں اس کے کیا اثرات سامنے آئے اس کا کیا نتائج سامنے آئے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنا کے آپ سب کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ پرائیوٹ میڈیکل سٹوڈنٹس اسوسییشن پاکستان جس کے سربراہ ہیں حسن بلوچ ان کی قیادت میں آپ احتجاج کے لیے نکلیں پر امن احتجاج کے لیے بہت سے سٹوڈنٹس نے جوائن کیا اب وہ احتجاج ہوا اس کے بعد میڈیا کوریج ہوئی بتا دیتے ہیں کہ اس کے سمرات کیا ہیں کہ پرائیوٹ میڈیکل کالجز سٹوڈنٹس یونین جو ہے ان کا فیسوں میں اضافے کے خلاف احتجاج ہوا تھا چیف جسس آف پاکستان سے طلبہ نے استعدا کی تھی کہ اس کیس کا دوبارہ نوٹس لیں اور طلبہ کے تحفظات کو دور کریں کیونکہ حسن بلوچ اور جو باقی سربراہان ہیں اس یونین اسوسییشن کے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام جو کیس چلا یہ پامی اور پی ایم ڈی سی کی ملی بھگت ہے انہوں نے آپس میں مقا کر کے فیسوں میں اضافہ کیا ہے جبکہ چیف جسس آف پاکستان نے نو لاکھ پچاس ہزار روپے جو فیس متعین کی تھی اس فیس کو بھی بڑھا کے بارہ لاکھ روپے وصول کیا جا رہا ہے جبکہ ہوسٹل کی فیس ملا کے چودہ لاکھ روپے تک طلبہ سے فیس لی جا رہی ہے جو کہ غیر قانونی ہے اور اس کے علاوہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے جو انشورنس کا جو انہوں نے رول بنایا ہے وہ ایک میڈل کلاس طبقے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم ہے اس کو ختم کیا جائے اور چیف جسس آف پاکستان نے یہ جو فیس میں اضافے کے خلاف خود نوٹس لیا تھا الٹا اس میں تین لاکھ روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اصل بات والدین جو کہ طلبہ کے والدین ہیں ان پر جو معاشی بوجھ بنا ہے اس پہ ان کے تحفظات کو دور کیا جائے دوبارہ چیف جسس آف پاکستان کو چاہیے کہ اس نوٹس کو جو ہے وہ دوبارہ سے وہ جو ہے ری اوپن کریں اور میڈیکل کالجز کے مالکان کو جیسے انہوں نے ریلیف دیا ایسے ہی طلبہ اور والدین کو بھی ریلیف دینا چاہیے ان کے تحفظات دور ہونے چاہیے صرف میڈیکل کالجز اور پامی اور پی ایم ڈی سی کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ دیا گیا تھا جبکہ والدین کو اور طلبہ کو بلکل جو ہے وہ نہیں سامنے لیا گیا تھا ان کے تحفظات کو جو ہے وہ اضالہ کیا جائے اور ان کے تحفظات کی جو ہے وہ ان کے تمام مطالبات کو بھی پورا کیا جائے اور والدین پر جو معاشی بوجھ بن چکے ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی جو فیسوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا اور ساڑھے نو لاکھ کی وجہے ابھی بھی فیس بارہ لاکھ روپے لی جا رہی ہے بغیر ہوسٹل کے اور ہوسٹل فیس ملا کے چودہ لاکھ تک طلبات سے جو ہے وہ فیس وصول کی جا رہی ہے کوئی طالب علم اگر بولتا ہے فیسوں میں اضافہ کے خلاف تو اس کے لیے کالجز میں مسائل پیدا کیے جاتے ہیں اب میں آپ سب کو اپنے چینل کے توسط سے یہی دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ سب پرائیوٹ میڈیکل کالجز یونین جو کہ پاکستان جس کے سربراہ حسن بلوچ ہیں ان کا ساتھ دیں وہ آپ کے حقوق کے لیے نکلے ہیں سڑکوں پر نکلے ہیں اگر یہ مطالبات ان کے تسلیم نہ ہوئے تو وہ چیف جیسے سب پاکستان جو ہے وہ ڈیریک کانٹیک کریں گے اور وہ اسلامباد میں اور پاکستان کے باقی بڑے شہروں میں احتجاج ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے جو احتجاج ہیں آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی اور فیسوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس میں جو ہے وہ کافی کمی دیکھنے میں آ سکتی ہے اگر آپ سب لوگ پرائیوٹ میڈیکل سٹوڈنٹس یونین پاکستان کے سربراہ حسن بلوچ کا ساتھ دیں اور ان کی جو ہے جو تحریک انہوں نے چلائی ہے اس کو تقویت دیں تو ان تمام پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی اجارہ داری کو ختم کیا جا سکتا ہے اور فیسوں میں اضافے کے خلاف والدین کے تحفظات کو دور کیا جا سکتا ہے ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ یہ موقف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ بچے جو کے فیسوں میں اضافے کے خلاف پریشان ہیں ان کے والدین پریشان ہیں وہ حسن بلوچ صاحب کا ساتھ دیں اور یہ جو ہے وہ تمام مسائل کو جو بھی پرابلم فیسوں میں اضافے کی وجہ سے کریئٹ ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی بھی اچھے طریقے سے نمٹایا جا سکے اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکش ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ